ہمارے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اببو چل بسے تھے میری امی کو ان کا چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیا گیا ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے ہمارا کیا ہوگا امی بدحواز سی ہمیں لے کر بھاگتی بھی چلی آئی تھی میرے چاچا ایک دن شہر سے ہمارا فریج گاڑی پر لات کر لائے جب امی نے اپنے سامان اور گہنوں کی بات کری تو پتہ چلا رشتہ داروں نے سب کچھ لوٹ لیا ہے میری امی کے بچے کھجے کپڑوں میں وجائنہ کے پاس سے چھیت بنایا گیا تھا یہ سب دیکھ کر میری امی سہم گئی کچھ دن بھی نہیں بیتے تھے میرے تینوں چاچا نے میری امی کو ہوس کا سامان سمجھنا شروع کر دیا تھا حالانکہ میرے تیسرے نمبر کے چاچا سے امی کے نکاح کی بات چل رہی تھی یہ کہانی شروع ہوتی ہے سن انیس سو ستتر کی گھرمیوں سے ہندو گھرانے میں پلے بڑھنے والی میری ماں آٹھویں تک کی پڑھائی کرنے کے بعد دو سال سے گھر میں بیٹھی تھی اور ہمارے نانا ان کے لئے اچھے رشتے کی تلاش میں تھے بھارت کے ایک بڑے راج کے مسلم باہل علاقے کے ایک چھوٹے سے قصبے میں کاروبار ہونے کے کارن وہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے فلحال ان کے پاس جو بھی کام تھا اس میں پیسے اور قینتی سامانوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا میری امی کو زیادہ باہر آنے جانے کی اجاجت نہیں تھی لیکن عمر کا تقاجہ ایسا تھا کہ میری ممی نے کروشیہ بنائی کا کام سیکھنے کا فیصلہ کیا کروشیہ بنائی اور کڑھائی جیسے باری کام سیکھنے کے دوران وہ جن خالہ کے یہاں جاتی تھی وہیں پر میرے ابو بنائی کی سپلائی اٹھانے آتے تھے کچھ ملاقاتوں نے پیار کی شکل لیلی میری امی کے پاس بھاگ کر شادی کرنے کے سیوا کوئی راستہ نہ تھا جبکہ میرے ابو کے گھر میں جیسے کچھ زیادہ ہی خوشیاں آ گئی تھی ابو کے گھر والے سبکش عبدالہن کو ہاتھوں ہاتھ لینے لگے تھے میری امی کا نام بدل دیا گیا تھا انیس سو انیاسی کی گرمیوں میں میں پیدا ہوا میرا بھی مسلم نام رکھا گیا دعوتوی لائف بہت خوشحال تھی میرے ابو کھاندانی تھے اور اچھا خاصا پیسہ کمارہ تھے ہمارے گھر میں گاڑیاں بھی تھی لیکن سب ملا جلا پریوار ایک جوائنٹ فیملی کی طرح تھا ادھر میرے نانا بہت دکھی تھے ایک بار بھی میری امی سے ملنے کی کوشش نہیں کی سنا ہے میری امی کے اس قدم سے میری دوسری موسیوں کی زندگی تباہی کے کگار پر تھی لیکن میرے نانا کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ سب کی شادی کر دی گئی سچ پوچھو مجھے تو اب پتا بھی نہیں کہ میری موسی کون ہے کس حال میں ہے میں نے انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے میرے نانا کی دولت کے وارث وہی لوگ تھے نانا پانس سال کے اندر ہی چل بسے انیس سو تیراسی میں میری بہن پیدا ہوئی اور اسی دوران میرا خطنہ بھی کروایا گیا میرے ابو نے اپنا گھر اپنے پریوار اللہ کو دے رکھا تھا ابو ہمیں دوسرے بڑے شہر لے کر چلے آئے تھے اب وہ کالین کا نیا کام کرتے تھے سب کچھ بہت بہتہ چل رہا تھا لیکن نماز روزے تک تو ٹھیک تھا لیکن بکرید میں دادا کے پاس ہمیں اسپیشل روپ سے بلائے جاتا تھا میری امی کے لئے وہ محل بہت ٹینشن والا رہتا تھا میں شاید پانچ ساڑھے پانچ برس کر رہا ہوں گا بکرا یا مرکہ حلال کرانے کی بات چل رہی تھی اتنا سب ہونے کے بعد بھی میری امی نے ابھی تک گوشت کھانا شروع نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہمیں کھانے دیتی تھی اس بکرید پر بہت زبردست بحش باجی چل رہی تھی میرے چاچا دادا اور مولانا کے دباؤ میں میرے ابو نے میری امی کو گوشت کھانے کے لئے مجبور کیا امی کے لئے کیے گئے ہر فیصلے پر مولوی کا دخل ضرور ہوتا تھا ابو انہی سب باتوں سے ہمیں اور امی کو دور رکھنا چاہتے تھے اب تک امی پر بے فضول کے پریشر بننے شروع ہو چکے تھے میرے ابو سے کہا جا رہا تھا دوسرا نکاح کرو طلاق دو ابو دنیا بھر میں گھومتے تھے اچھے برے لوگوں سے ان کا رافتہ تھا وہ اچھا کماتے تھے بہتر لوگوں کے بیچ رہتے تھے مولانا کی حرکتوں سے واقف تھے شاید اسی لئے انہوں نے میری امی کو کبھی قرآن پڑھنے کی زبردستی نہیں کی اور نہ ہی امی نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم قرآن پڑھیں دسمبر 1984 کی بات ہے اندرہ گاندھی کا انتقال ہو چکا تھا میں بھی ساڑھے پانچ کا یا چھے کا ہو گیا تھا ایسا ہمیں بتایا گیا پیسے کے لین دین میں میرے پاپا کو انہی کے پارٹنرس نے گولی مار دی ہمیں ہمارے دادا کے گھر بلائے گیا ہمارے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ابو چل بسے تھے میری امی کو ان کا چہرہ بھی دیکھنے نہیں دیا گیا ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے ہمارا کیا ہوگا امی بدھواسی ہمیں لے کر بھاگتی بھی چلی آئی تھی سارا سامان شہر میں ہی چھوڑ کر آنا پڑا تھا میرے چاچا ایک دن شہر سے ہمارا فریج گاڑی پر لات کر لائے جبکہ دادا کے ہاں ٹھیک سے لائٹ بھی نہیں آتی تھی جب امی نے اپنے سامان اور گہنوں کی بات کری تو پتہ چلا رشتہ داروں نے سب کچھ لوٹ لیا ہے میری امی کے بچے کھجے کپڑوں میں وجائنہ کے پاس سے چھیت بنایا گیا تھا یہ سب دیکھ کر میری امی سہم گئی کچھ دن بھی نہیں بیتے تھے میرے تینوں چاچا نے میری امی کو ہوس کا سامان سمجھنا شروع کر دیا تھا حالانکہ میرے تیسرے نمبر کے چاچا سے امی کے نکاح کی بات چل رہی تھی پھر بھی دو روٹی اور بچوں کے لئے دودھ دینے والا بھی کوئی نہ تھا مجبوری اتنی تھی کی میری بہن کے لئے دودھ خریدنے کے پیسے بھی نہ تھے دادا کچھ پیسے دیتے تھے بدلے میں انہیں بھی حوض کی درکار تھی اب تو وہاں کا ہر عام اور خاص آدمی شک کے دائرے میں تھا میری امی نے ہمیں لے کر اسی کروشیا اور کڑھائی والی کھالا کے ہاں بھاگ کر آنا صحیح سمجھا اب تک امی کے مائکے کا کوئی نام و نشان تک نہیں بچا تھا کھالا نے بھی کچھ بہتر سلوک نہیں کیا ان کے یہاں ہمارا مہینہ بھی نہیں بیٹھ پایا ہماری امی ان کی کڑھائی کے کام کے ساتھ ان کے گھر کا بھی سارا کام کیا کرتی تھی وہاں بھی عجت سے سمجھوتا نہ کرنے کے قارن امی ہمیں لے کر بھاگ کر رلدھانی میں چلی آئی یہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا کچھ دنوں کے بھٹکاؤ کے بعد امی کو چھوٹے موٹے کام مل گئے تھے پھر بھی پیٹ پالنے کے لئے کافی نہ تھا امی نے مجھے ایک کرسچن سوسائٹی کے انہاتحالے میں ڈال دیا جسے وائی ام سیے کہتے ہیں وہ کبھی کبھی مجھے ملنے بھی آتی تھی اور مجھے کچھ دنوں کے لئے اپنے ساتھ لے بھی جاتی تھی ہم نے امی کو امی کہنا چھوڑ دیا تھا اب ہم انہیں اممہ بلاتے تھے انہوں نے میرا اسلامی نام بھی بدل دیا ہم اپنی اسلامی ایڈنٹی سے بلکل الگ ہو چکے تھے امی گھروں میں کام کرتی تھی راج شاہی میں پلنے کے بعد آج وہ اس حال میں تھی اتنا دکھ میں اس چھوٹی عمر میں بھی سمجھ سکتا تھا میری بہن بڑی ہو رہی تھی میں تو گرانٹ والے سکول میں پڑھ رہا تھا لیکن امی جو خود بھی تھوڑا بہت پڑھی لکھی تھی اس نے میری بہن کو پڑھانا شروع کیا اس کا ایڈمیشن اچھے سکول میں کیا یہ سب آج میں لکھ رہا ہوں لیکن اس سمیں یہ سب سہنا آسان نہیں تھا میں جانتا ہوں جب میں تیرہ سال کا تھا اور میں چھٹی کلاس میں تھا میری امی جو خود تیتس چوتس کی رہی ہوگی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن حمد نہ جھٹا پائی میں اتنے برے دور سے گجرا تھا کہ امی کو شادی والی بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا میں آج تک نہ سمجھ پایا جن سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی ان کا سنبند جو میری امی سے تھا اسے جائز کہوں یا ناجائز سمبند کہوں امی دنیا کو دکھانے کے لیے ایک پالنہ چلاتی تھی سچ پوچھو تو میرے باپ کے پیار کی ایک جھوٹی دلاسہ جائش انکل میں دکھتی تھی ہمارے خرچے بھی وہی اٹھایا کرتے تھے حالانکہ اب میں جس دور کی بات کر رہا ہوں ان کی ایک فیملی بھی تھی لیکن پھر بھی ان کا آنا ہمیں خوشیاں دیتا تھا میں اٹھارہ کا ہو چلا تھا انٹر کا اگزام ہونے والا تھا میری بہن سہر کے سب سے اچھے سکول میں پڑھتی تھی اور پڑھائی میں تیج بھی تھی میں بھی پالر کا کام دیکھنے لگا تھا کمائی اچھی تھی جائش انکل نے بھی آنا بند کر دیا تھا جائش نام کے اول ہم تین لوگ لیتے تھے میری امہ نے ہی ان کو یہ نام دیا تھا جب جائش انکل نے آنا بند کر دیا تب ہم نے تسلی کر لی کہ ہو سکتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ خوش ہوں لیکن قسمت اپنی چال چلنا نہیں چھوڑتی جائش انکل اس دنیا میں نہیں رہے میری ماں کا مانسک سنتولن جاتا رہا میں انٹر کا اگزام نہ دے سکا امہ کو جو مانسک اٹیک آیا اس نے آگے چل کر الجائمر کا روپ لے لیا اب تک دنیاوی طور پر ہماری بھاشا سیلی بھی بدل چکی تھی امہ کو ممی کہنا شروع کر دیا گیا تھا الجائمر کے کارن وہ اپنا نام تک بھولنے لگی تھی چوبیس گھنٹے ان کے پاس کوئی نہ کوئی چاہیے تھا میں نے اور بہن نے اپنے گھنٹے بانٹ لیا تھے پالر بند ہونے کی کگار پر تھا اس سمیں اے سی کا نیا نیا کام سیکھنے کا موقع ملا کولنگ اور سروسنگ میں ہاتھ آجمائے جو سفل ثابت ہوا میری بہن نے تیس کی عمر میں انس بی سے بینکنگ کی تیاری شروع کری اور بینک میں نوکری پا گئی میرے چاچا کو نہ جانے ہماری خبر کچھ سال پہلے لگ گئی وہ ہم سے ملنے آئے تھے مافی بھی مانگ رہے تھے مولوی بھی آیا تھا ہم سے بہت پیار دکھا رہے تھے ان کا سارا فوکس ہمیں اسلام میں واپس لے جانے کا تھا ہمارے سارے ڈاکومنٹ میں فادر سنیم میں کہیں بھی میرے ابو کا نام نہیں لکھا ہے آپ اسے چاہے ڈر سمجھ لیں یا اس قوم کی منافقت اور نفرت ان کی گریمت بس اتنی رہی کہ وہ میرے ہاتھ سے پٹے نہیں ہم نے گھر بدل دیا اب اچھے اور بہتر گھر میں رہتے ہیں میری بہن کی شادی ایک اچھے ہندو پریوار میں ہو چکی ہے اور وہ خوشحال جیونجی رہی ہے ممی کبھی کبھی ان کے شہر جاتی ہیں بہتر علاق سے ابھی وہ ٹھیک ہیں لیکن ڈر لگا رہتا ہے نہ جانے کب گھر سے باہر نکل جائیں اور راستہ بھول جائیں ایک ڈر اور بھی رہتا ہے میرے بہنوئی اور ان کے پریوار کو ہماری سچائی پتا نہ چل جائے اس لیے میں خود کو یا میری آواج کو جاہر نہیں کرنا چاہتا میرا ایک دوست ہے جب میں نو سال کا تھا تب سے میرے سارے سکھ دکھ کا ہمراز وہی ہے میری اس کہانی کو آپ تک پہنچانے میں اسی کی آواج اور اسی کے اچھے لیکھ کا سہارہ لے رہا ہوں پیدا اسلام میں ہوا پلا بڑھا عیسائیوں کے بیچ دوست بنے ہندو لیکن ان منافق ملوں کے علاوہ کبھی کسی نے اپنے قوم دھرم یا مجھب کی دعوت مجھے نہیں دی اور سچ پوچھو دکھوں کو سہنے کے لیے اچھے مطر دیئے پریوار دیا کبھی کسی مجھب کی جررت محسوس ہی نہیں ہوئی میں بیالس کا ہونے والا ہوں لیکن اتیت کی یادوں سے پیچھا نہیں چھوٹتا کچھ سوال آپ کے لیے چھوڑ کر جاتا ہوں ہماری کہانی میں گلت کون ہے کیا ہندو لڑکیوں کو ہماری کہانی سے سیکھ لینے کی جررت ہے میں اگر صدمے سے اب تک نہیں ابر پایا ہوں اور ایک سامان جندگی نہیں جی پا رہا ہوں تو اس میں دوشی کون ہے میں ایک کرسچن سنگل مدر سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ کہتی ہے پہلے میں عیسائی بنوں اس پر آپ کی کیا رائے ہے ان سب سے اوپر کیا مجھے اسلام کی منافقت سے بدلہ لینا چاہیے فلحال اب میرا دوست اور اس کے بچے بھی میرے بیس فرنڈ ہیں میری اممہ کو شگر بی پی کے شکایت رہتی ہے لیکن پھر بھی وہ مجھے اچھا انسان بنے رہنے کی ہدایت دینا نہیں بھولتی آج مجھے مولانا کا دیا ہوا پہلا نام عبدالراشد کے نام سے آپ جان سکتے ہیں جسے اب میری اممہ بھی بھول چکی ہے اور جو مجھے سب سے پہلے کہنا چاہیے وہ میں بعد میں کہہ رہا ہوں زفر ہیریٹک بھائی کا بہت بہت شکریہ انہوں نے ہی مجھے اپنی بات رکھ پانے کے لیے حمد حوصلہ اور ذریعہ دیا آپ کا بھی بہت بہت ڈھنڈے واد